بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلیہ والصلاة والسلام علی اہلیہ غیر منصرف کے نو اسباب ہمارے چر رہے تھے تو نو اسباب میں پہلا سبب عدل کا بیان ہو گیا اب آگے دوسرا سبب وصف کا بیان شروع فرما رہے ہیں الوصفون اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیتی اصلا وصف یہ کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا وشرده ان یکون وصفا فی اصل الوزع فاسودو وارقمو غیر منصرفین وانصارا اسمین للحیتی لئصالتہما فی الوصفیتی یہاں پر مصنف رحمہ اللہ وصف کا بیان شروع فرما رہے ہیں وصف یہ کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لیے کہ علمیت یہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے ذات معین یعنی کسی شخص کا نام زید رکھا گیا ہے تو اس نام کے ذریعے سے ہی اس شخص کی ذات پر دلالت ہو رہی ہے اس لیے کہ زید کہنے سے فوراً سننے والے کے ذہن میں زید کا وجود سامنے آ جاتا ہے تو علمیت یہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور وصف یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے جیسے دو زید ہیں ایک زید عالم ہیں اور ایک زید بغیر عالم ہیں غیر عالم ہیں تو اگر کہا جاوے کہ عالم زید آیا تو دو زید میں جو عالم ہوگا اسی کی طرف توجہ جائے گی تو وصف یہ ذاتیں مبہم پر دلالت کرتا ہے اور علمیت یہ ذاتیں معین پر دلالت کرتا ہے لہٰذا مبہم اور معین یہ دونوں کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے اس وجہ سے علمیت کے ساتھ کبھی بھی وصف جمع ہو کر نہیں آئے گا اب وصف کے لئے شرط بیان کر رہے ہیں اَيَّكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَزْعِينَ کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہو یعنی جب کسی لفظ کا وضع ہو رہا تھا کسی لفظ کو بنایا جا رہا تھا تو اس کے بناتے وقت ہی اس کی نیت وصف کی کی جاوے فَأَصْوَدُوا وَأَرْقَمُوا غَيْرُ مُنصَرِفَيْنِ وَإِن سَارَا إِسْمَيْنِ لِلْحَيَّتِينَ اب یہ جو بات بیان فرمائی کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہو تو اس میں دو مثالیں دے رہے ہیں اَصْوَدْ وَأَرْقَمْ یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں اگرچہ یہ ساپوں کے دو نام ہیں ساپ کے دو نام ہیں اَصْوَدْ یعنی کالا رنگ کا ساپ اَرْقَمْ یعنی چَتْقَبْرَا تو جو بھی کالا رنگ کا ہوگا اس کو اَصْوَدْ بُولیں گے اور جو بھی چَتْقَبْرَا ساپ ہوگا اس کو اَرْقَمْ بُولیں گے لیکن اَصْوَدْ اور اَرْقَمْ یہ اصل وضع کے اعتبار سے صفتی معنی کے لئے وضع کیے گئے تھے اگرچہ بعد میں چل کر یہ اسم کے لئے استعمال ہونے لگے لیکن اجود ان کا وصفی معنی کے لئے ہوا تھا اس وجہ سے اس کو ہم لوگ غیر منصرف کہہ سکتے ہیں وَأَرْبَعُنْ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِنْ مُنصرفٌ اور مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِنْ کے اندر اَرْبَعُنْ یہ منصرف ہے باوجود کے صفت ہے اور وزن فیل بھی ہے تو یہاں پر اربعن کے اندر اس مثال میں اربعن یہ صفتی معنی پر دلالت کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن اربعن کا اصل وضع یہ صفتی معنی کے لئے نہیں ہوا ہے بلکہ عدد کے لئے ہوا ہے تو اربعن یہ اصل وضع کے اعتبار سے عدد کے لئے استعمال ہوا ہے اب یہاں پر مررتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِنْ میں صفتی معنی کے لئے وضع کیا جاوے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا سبب وزن فیل بھی پایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ منصرف ہے کیوں؟ اس لئے کہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ صفتی معنی کے لئے نہیں بلکہ یہ عددی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس وجہ سے دو سبب پائے جانے کے باوجود بھی یہ یہاں پر منصرف ہی بنے گا غیر منصرف نہیں بنے گا اور اوپر اسود اور ارکم یہ بھلے بعد میں چل کر ساپ کے نام بن رہے ہیں لیکن ان کے اصل وضع صفتی معنی کے لئے وضع کیا گیا تھا تو اس کے اندر ایک وصف کا اور دوسرا وزن فیل کا سبب پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف بن رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ